موسیقی 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 پہلے وہ میری ٹانگ پہ فائر لگا اور سار وغیرہ پھٹا وہ پہلے وہاں سے ان کے ساتھ جھگڑا کر کے دھکے دے دو کہ میں نکلا اور جب نکل کے شادرام اور ڈاہ خانہ اور تھانے کے درمیان میں پہنچا تو پہر کے ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا گرمی تھی اور خون بھی بہت زیادہ میرا نکل گیا تھا مجھے چکر سے محسوس ہوئے میں بیٹھ گیا جا نہیں کیا جیسے ہی میں گیرا وہ ہی زولف کا آتھے سارے اس نے میری کانپٹی پہ سو رہ دی اور مجھے آگے سے کہتا تھا لہو بھی تجھے مار کے جانا ہے تو ان کا بدلہ اپنے بھائی کا بدلہ میں تجھے مار کے لوں گا تو تب بھی میں اس کو جگڑتے رہے ان کے ساتھ چار آتمی اور تھے اور اب آپ نے ان کو بیزی رکھا رکھا جی تاکہ بھائی بچ جائیں جی وہ جگڑا ہوتے کرتے رہے اپس میں اور میں بھی ان کے ساتھ بھی جگڑتا رہا دھکتے مکی کرتے رہے انہوں نے مجھے یہاں پہ رکھا فائر اور یہاں سے فائر یہ نشان کھڑا دکھائیں جہاں پہ فائر لگا یہ فائر لگا ہاتھ ہاتھ اٹھالیں یہاں سے لگا فائر اور اس سید سے فائر باہر نکل گیا میں گیر کیا مگر جب گیرا پھر انہوں نے اوپر سمجھے ایک فائر اور لگایا جو میرے یہ ساتھ کے اوپر سے لگا تو ایسا ہے چھوکے نکل گیا چھوکے نکل گیا اور خود وہ بھاگ گیا اور میں گیر جا وہ دوست تھے جنہوں کو دو وہ آئے انہوں نے مجھے اٹھایا ہسپیٹل لے کے گئے انہوں نے ہسپیٹل لے گئے بڑے ہسپیٹل میں وہاں پہ بھی لے کے گئے پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش محلوم نہیں رہا ناظرین بڑا ظلم ہے آپ نے دیکھا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ مطلب یہ کچھ کھا نہیں سکتے چھوانے سکتے اور پھر پچیس پرسنٹ بارودی انفیکشن ان کی باڈی میں موجود ہے اور ڈاکٹرز کا کہنے کہ وہ تقریباً پانچ چھ ماہ لگتار مسلسل آپ دوائی کھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمو ہو جائے لیکن ایک خاصی بے چینی ہے یہ ایک انتہائی بہت بڑا ظلم ہے اور پولیس نے ایک اور ظلم کیا کہ ان پر بھی ایف آئی آر کر دیا ابھی وہ سیسٹی فوٹیج بھی دیکھنے ہیں اور جو مدعی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اسمان مقدمے کے ان سے بھی بات کریں گے ناظرین یہ اسمان ہے جو مدعی ہیں اور عمران کے بھی بھائی ہیں ان پر مسلسل فائرنگ جو ہے وہ ہوتی یہ سیسٹی فوٹیج جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوک میں تین لوگ کھڑے تھے اسمان جڑ اور عمران اور اس کے بعد اسمان جو ہے وہ جا کے بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد اب یہ سارے مناظر آپ کے سامنے یہ انہوں نے کیمرہ اپنی پروٹیکشن کے لیے لگایا ہے یہاں سے دو لوگ داخل ہوں گے اور اس کے بعد ان پر فائرنگ کی جائے گی جیسے ہی وہ آئیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے فائر کرتے ہیں عمران یہ اسی دن یہ سات سال سے آپ لوگ کی لڑائی چل رہی ہے معاملہ کیا ہے کیوں اتنی سنگینی ہے لڑائی اصل میں یہ بات اس طرح ہے بھائی کہ علی رضا شاہ جو ہے وہ اس علاقے کا گنڈا بنا ہوا تھا ٹھیک ہے تو عمران بھائی اس کو اکثر منع کرتے تھے کہ آپ ایسی حرکتیں نہ کرو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے تھے گھر میں تو دو بندوں کا مدر اسی ہمارے گھر کے سامنے ہو گیا تھا پولیس نے اپنی فائنڈنگ میں یہ کلیر کیا کہ علی رضا گروپ تب بھی حملہ آور ہوا تھا جو کہ ایف ایار نمبر یاران چھبی بٹا یاران تھانا فیکٹی ایڈیا میں ہی در جائے تب بھی یہ حملہ آور ہوئے تھے اس میں ایک وہ فیک ایف ایار تھی ہم تینوں بھائی یہ دو لوگ آ رہے ہیں یہ پیلی چادرولا بھی ایک ماہ پہلے جس میں کاشیف کو خفائر مارا ہے میرے کزن کو یہ وہ ہے ہائی کورٹ کی زمانہ رلیف پہ یہ آیا ہے یہ دیکھیں یہ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ فائر یہ دیکھیں كیسے انہوں نے فائر مارا رہے ہیں وہ دیکھیں سامنے پبلک کا سین اس برہمی سے انہوں نے فائر مارا رہے ہیں اللہ پاک نے بہت مشکل وہ امران بھاگ رہے ہیں اس میں دو اسلم جات بلکل ادھر گر جاتے ہیں بلکل اس ساتھ ہی گر جاتے ہیں وہ دوسرا دوسری ویڈیو پلے کریں اچھا یہ بتائیں کہ یہ سات سالہ دشمنی کبھی آپ نے مسائلت کی کوشش کی اس میں بہت کوشش کی ہم نے صلاح صفائی کی بہت کوشش کی کہ ہمارا کیا قصور ایک تو آپ ہمارے گھر میں حملہ ور ہوئے پولیس کی فائنڈنگ میں جو بھی بات کروں گا ویدن پروف کروں گا یہ پولیس کی فائنڈنگ میرے پاس موجود ہے پولیس نے ان کو حملہ ور لکھا ہم اس میں یہ تین لوگ ہیں دوسرا دوسرے جو انگل میں یہ تینوں ہم کر رہے ہیں میں یہ جگہ چھوڑ کے سامنے بینچ پہ بیٹھ جاتا ہوں دوسرا آپ کے ساتھ اسلم جٹ کھڑا ہے عمران کے ساتھ اسلم جٹ اور عمران بھائیں آپ یہاں سے جا کے وہ بینچ پہ بیٹھ جاتا ہوں اور اسلم اور عمران دونوں اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں بلکل اچھا وہ جب آئیں گے تو دکھائیں گے اس کے بعد آپ نے کوشش بھی کرتے رہے ہیں وہ ایک فیک ایف ای آر تھی پولیس نے اس میں ان کو ہی حملہ ور گلٹی لکھا اس میں ہم زمانتوں میں باہی رہے نہ سمجھ تھے زمانتوں میں بھی بری ڈیلے ہوئی تین تین سال بعد ہم باہی رہے پھر دو سال جائے سائی بان نے اس کے ٹرائل مکمل کرنے میں لیا نتاشا نسیم سپرا اڈیشنل سیشن جائی تھی انہوں نے ہمیں باعزت بری کر دیا نہ کہ ہائی کورڈ نے بری گیا بلکہ سیشن کورڈ نہیں ہمیں بری کر دیا کہ انہوں نے باعزت بری جیسے ہم بریوں کے باہر نکلتے ہیں فروز والا کے چہری کے باہر پھر وہ جن علی رضا گروپ کا وہ جس کا باہی مدر ہوا ہوتا ہے ہمارے گر میں جھوٹی ہے پری آگ میں ٹھیک ہے وہ ہمارے پرندہ دن فائرنگ کرتا ہے اس کی زد میں میرا کزن آجاتا ہے وہ اس کے موں پہ فائر مارتے تھے ہیں کاشیف کے موں پہ فائر مارتے ہیں جو بری مشکل سے اللہ پاک کی کرا نوائی سے اس کی جان باچ جاتی ہے جس سے اس کا جبراہ بری طرح ڈیمیج ہوتا ہے ڈاکٹر تین سو چھتیس کے جرم کا اعتقاب بھی کرتا ہے اچھا وہ باگ جاتا ہے اور اس کو میں بری میند سے لوکیٹر والی گاریوں کے ذریعے سوزولفکار کو میں مور کھنڈا سے گرفتار کرواتا ہوں مور کھنڈا سے گرفتار اور مکمل آئیو گلٹی لکھتا ہے مکمل آئیو اس کو گلٹی لکھتا ہے یہ دو لوگ کھڑے میں ناظرین اور اس وقت عمران کے ساتھ اسلم جٹ کھڑا ہے بالکل اپوزیٹ ان کا گھر ہے اور ابھی جو دو لوگ آپ کو دکھایا تھے کہ جنہوں نے فائرنگ کی تھی وہ دو لوگ یہاں پر پہنچیں گے اور اسلم جٹ جو یہاں پر موجود ہے اس کے فائر لگے گا بالکل دل پر اور ہارٹ کا پیشنٹ تھا وہ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران کی طرف جر وہ فائر کی جائیں گے یہ وہ گلی سے بالکل جو کارنر ہے اس جگہ کی ایسیسٹی کے فوتیج ہے اور وہ دو لوگ آپ نے انٹر ہوتے جو دیکھ لیے اب اس شخص کے جانے کیم Hihran کے پاس کھڑا تھا اس کے جانے کے بعد یہ دو لوگ ہیں جس میں سے ایک زلفکار جٹ ہے اور یہ فائر یہ کیا گیا ہے یہ زلفکار لوہار ہے یہ فائرنگ کی جارaşا ہے اور وہ اسلم جٹ جو ہے وہ جا کے اس جگہ پر گر جاتا ہے فائرنگ کی آواز سنکے لوگ ادھر ادھر بھاگیا تھے یہ اسلم جٹ میں یہاں پر ڈھیر ہو جاتا ہے اس کے بعد اسلم یہ فائرنگ کی آواز سن کے محلے دار ادھر ادھر بھاگتا ہے اسلم جٹ کا بیٹا جو ہے وہ گھر آتا ہے اور گھر میں اپنے جو موجود لوگ ہیں ان کو اطلاع دیتا ہے اور اس کے بعد گھر سے جو ہے وہ اسلم جٹ کو یہاں سے لینے کے لیے لوگ نکلتے ہیں اور اس کی بی بی بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹی بھی ماں پر موجود ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد گاڑی نگال کے اسلم جٹ کو ہوسپیٹر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ باہر آیا بیٹا واپس جو کہ گاڑی لینے کے لیے آیا اور اس کے بعد اس کی اسلم جٹ کی بیوی جو ہے وہ نکلتی ہے اور اس کے ساتھ گیٹ کھول کے گاڑی کو نکالا جاتا ہے تاکہ اسلم جٹ کو یہاں سے لے جایا جائے یہ دوسرا انگل ہے جو کہ یہاں سے آپ بالکل کارنر پر کیا گیا جو کہ دیکھا جا سکتا ہے جبکہ یہ اب گاڑی نکال کے اس کی جان بچانے کے لیے تاکہ اسلم جٹ کی جان بچ جائے اور وہ چلا جائے عمران پر جو فائر ہوئے عمران کو ان کے مطابق آٹھ سے نو فائر لگے جو کہ ہسپٹل میں اور زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں اور عمران اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان جو کہ وہاں پر موجود تھا عثمان گولیوں کی تر تڑا ہاتھ سننے کے بعد وہاں سے نکل جائے یہ گاڑی پر اسلم جٹ کو جو ہے وہ لے کے جا جاتا ہے یہ عمران کا گھر ہے اور اس کے بالکل آپوزیٹ اسلم جٹ کا گھر ہے یہاں پر کیمرے لگے ہیں تاکہ سین جو ہے وہ سارے کیپچر ہو جائے یہ پروٹیکشن کے لیے اب یہ اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک اٹیک نہیں دو اٹیک نہیں تین اٹیک نہیں چار اٹیک سارے ڈاکومنٹس میرے پاس ہے جس میں پولیس ان کو حملہ ور ثابت کرتی ہے اب ہم اگر جوابی حملہ کریں تب بھی ہم قصور بار نہ کریں تب بھی قرآن کا فیصلہ ہے جس نے ایک انسان کو نہ حق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل لیا ہم انسانیت کا نہیں قتل کرنا چاہتے ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے ہمارا مطالب ہے ہمیں سیکیورٹی فرام کی جائے انصاب دیا جائے میرے بھائی کو اس حملے جب نیا حملہ کیا دو راگیر مسوم کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے کیا وہ اسلام جٹ کسی کا باپ نہیں تھا کیا وہ عویس بٹ کسی کا بیٹا مسوم نہیں تھا فرسٹیئر کا سٹوڈنٹ تھا ہمیں تو ان کا بھی بہت دکھ ہے اسی ضد میں میرے بھائی کو آٹھ سے نو فائر لگے جو کہ جگہ ہارٹ کے پاس کمر کے پاس پیچھے ہر جگہ ان کو بری بری رحمی سے انہوں نے انداز ان پار سی سی ٹی وی ویڈیو گواہی ہے اس چیز کی لیکن کچھ نہیں ہے پولیس کو بھی دے دیا سارا کچھ دے دیا پولیس کو میں اپنے پروف فرام کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی آپ بھی ہمارے ملزم ہیں ہم ملزم ہیں تو پھر ہمیں خود ہی مار دیں اگر ہمیں نہ باہر سے حملے ہو رہے ہیں پولیس ہمیں ٹارچ کر رہی ہے ہم ہر ٹیم سٹریس میں انزائیٹی میں ڈپریشن میں پیشنٹ بن گئے ہیں ہم کیا کریں کس کے پاس جائیں کوئی پاکستان میں ایسا دارہ نہیں جو ہماری دادرس ہی کرے کیوں ہمیں تو نئے پاکستان کی ایک جلگ بھی نہیں نظر آ رہی جس میں سستا انصاف گھر کی دہلیز میں ملنا چاہیے تھا اسی بات میں ہم نے وورٹ دیئے منتیں کی اور منصب اعلیٰ پر عمران خان صاحب جناب وزیر عظم صاحب کو فائز کیا کہ ہماری دادرس ہی کیوں نہیں ہو رہی تب ہوگی جب ہم اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی اور رشتہ و قارب ہے جو ہماری پشت بنائیں ہماری بھی کریں اور پھر ہم بھی قنون کو ہاتھ میں لیں ہم بالکل خموش ہیں بالکل چپ ہیں سارے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں جس میں گلٹی 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 ایک ڈاکومنٹس ایسا بھی دکھا دے جس میں ہم گلٹی ہوں اگر ہم گلٹی ہوتے تو ہمیں سیشن کو بری نہ کرتی اسی بری کی ضد میں انہوں نے ایک اٹیک دو اٹیک تین اٹیک چار اٹیک اس طرح اٹیک اور سی 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 ٹی وی ویڈیو پولس مانتی نہیں یہ بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے کیمبرے لگوا لیے تھے ٹائم پہ اپنی سہولت کے لیے اور سارا کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خود اور اپنی ساری فیملی کو خود ہی اپنے آہاتوں سے ہم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کر لیں گے کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے قنون کا بھی دروازہ اب ہمارا آخری رستہ میں آپ پریس ریلیز بھی کروں گا کہ ہمیں فیل فور انصاف کیا دیا جائے اور یہ اگر انصاف ہمیں نہیں ملتا تو سمجھ لیں پھر پاکستان میں نہ تو پرانا پاکستان ہے نہ نیا پاکستان ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر پاکستان ناظرین اہلو ایال کی گفتگو آپ نے سنی اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ کو دکھائی کہ کس طریقے سے ان پر ظلم اور زیادتی کی گئے ان پر حملہ کیا گیا اور عثمان ہی نہیں بلکہ اس کے بھائی پر بھی عمران پر بھی تینوں بھائیوں کو پہلے جیل میں رکھایا گیا جوٹی ایف آئی آر لانچ کی گئی اور اس کے بعد جب فیصلہ حق میں آ گیا بری کر دیا گیا تو پھر کاشف پر انہوں نے فائر کیے اور اس کے ساتھ کاشف ابھی تک بارودی مواد کی زد میں ہے انفیکشن ابھی بھی موجود ہے اور اس کے بعد یہ چوتھا یا پانچوہ حملہ جو ہے انہوں نے اس کارنر پر کیا اور کس طریقے سے کیا وہ آپ نے ملاحظہ کیا لیکن علمیہ یہ ہے کہ پولیس ابھی تک اس حوالے سے کیوں خاموش ہے پولیس ایک قتل ان پر اور ایک قتل دوسرے گروپ پر ڈال رہی ہے آخر وجہ کیا ہے پولیس کیوں نہیں انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کر رہی اور یہ ایویڈنس کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہی کہ آخر جو یہاں پر موجود جو جٹ برادری سے تعلق رکھنے والے اسلم تھے ان کو کس نے قتل کیا یہ بھی معاملہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے انہوں نے بارہا یہ کہا اور برملہ کہا کہ اگر ان کو انصاف نہ ملا عثمان کے یہ الفاظ آپ نے سنے کہ اس کے بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ کر روں گا وزرعظم عمران خان اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کہ یہ لوگ آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ کم از کم اینہ انصاف دیا جائے اور یہ جو پیدر پہ حملے کیے گئے بارہا حملے کیے گئے اور اس کی وجہ سے اس فائرنگ کی وجہ سے اس تشدد کی وجہ سے اس تشدد زدہ ماحول کی وجہ سے یہ محلے کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت عدم تحفظ کا شکار نظر آتے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے جو قصور وار ہے اس کو سزا ملنا ہوگی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ کے تحت جسٹس جلدی ہونا چاہیے تاکہ کچھ اور نہ ہو جائے پروگرام جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے مزبان تاریخ حفیظ کو اجازہ دیجئے اللہ نے کے بعد